اسلام علیکم ویورز میں نام اتیمور فیاض اور کار انفرمیشن پوائنٹ میں میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں ویورز آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری گاڑی کا انجن ڈاؤن ہو جاتا ہے یا بلکل ویک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں انجن قابلی ریپلیس کرنا چاہیے یا ہمیں اسی انجن کو اوورال یعنی کے جرنل کروالینا چاہیے تو اس معاملے میں یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی گاڑی ہماری گاڑی کا انجن ختم ہوتا ہے مکینک ہمیں یہ کہتے ہیں اس میں قابلی ڈال لیں تو جو قابلی انجن ہوتے ہیں اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ انجن بلکل نئے یا زیرو میٹر ہیں یا یہ یوز نہیں ہوئی وہ یوز ہوئی گاڑیوں کے نکلے ہوئے انجن ہوتے ہیں اب کوئی مکینک یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنے ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی میں سے انجن نکلا ہے اگر تو کوئی پرفیکٹ یہ بتا دے کہ یہ کتنے ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی میں سے نکلے پھر تو ہم اس انجن پر اعتبار کر کے اس کو لے سکتے ہیں اور وہ ہاف سمبلی جو اب پہلے اس کے ریٹ کم ہوتے تھے کہ اوورہلنگ کا خرچہ زیادہ ہوتا تھا لیکن اب ان کے ریٹ بہت اپ ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں بتا ہوتا بعض اوقات کافی سارے ایسے کیسز دیکھیں گئے ہیں کہ ہم نے انجن ڈالا ہے قابلی اور کچھ عرصے بعد اس کے رنگ کروانے میں پڑ جاتے ہیں جب رنگ ہوتے ہیں تو اس پر بھی بیس پچیس ہزار کا خرچہ آ جاتا ہے ایکسلائی کا انجن ہو گیا یا سکی مرکلا کا ہے یا کوئی بھی انجن نیسان سنی کا انجن ہے یا سولا ویلو انجن جو ٹویٹا کا آتا ہے وہ کوئی بھی انجن جب ہم قابلی رکھتے ہیں ایوٹس کا ریپلیس کرتے ہیں تو بعد میں یہ مسائل آتے ہوئے دیکھیں ہم نے کوئی ایسا انجن نہیں ہوتا جو اوورہیل نہ ہو جرنل نہ ہو مکینک جان چھڑوانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں یہ ہوگا نہیں آپ نیا قابل انجن رکھیں مزدوری تو ان کو وہی مل رہی ہوتی ہے انجن نکال کے فٹ کرنے کے بھی وہ پانچ ہزار لے لیتے ہیں اور اگر آپ کا انجن وہ کر کے دیں گے تو اس میں دو تین ہزار اور ایڈ ہو جائیں گے آٹھ ہزار مزدوری ہو جائے گی اس کی لیکن اس چیز سے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہم جب انجن اوورہیل کرواتے ہیں ایکسلائی کا انجن میں اوورہیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس پر کتنا خرچہ آتا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے تو اس کا جو خرچہ ہے توٹل انجن اوورہیل ان کا اچھے سامان کے ساتھ اگر ہم کروائیں انجن مکمل اوورہیل ہماری آنکھوں کے سامنے تو وہ ہوگا رنگ پسٹن جو بھی اس کا سامان ہے پیپٹ ہیں ہر چیز وہ کھرا دیے سے جو کم کام کروائیں گے سائز وغیرہ ہمارے سامنے ہوگا اس کا خرچہ 45000 روپے ہوتا ہے مزدوری کے سار اس کے ہمیں گرنٹی تو ہوتی ہے یا چار پانچ سال چھ سال ہمارا انجن کہیں نہیں جائے گا کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جرنل ہوا ہوتا ہے تو اس لئے قابلی انجن ڈالنے سے بچیں آپ اپنے ہی انجن کو اوورہیل کروائیں کسی اچھے میکانک سے ہر گاڑی کا انجن اوورہیل ہو جاتا ہے مجھے دے اجازت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں